بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ تمام دوست امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریر سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتہ فٹ فارٹ رکھے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح جو ہے اپنا اڈریس چینج کرتا ہے ایسے تمام طلبہ جو اپنا اڈریس چینج کرنا چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اڈریس یونیورسٹی چینج کر دے یا ان کی جاب ہو گئی ہے یا ان کی شادی ہو گئی ہے یا مطلب کوئی بھی ایسا ایشو ہے گھر چینج کیا ہے بالا صاحب کی جو ہے وہ ٹرانسور ہو چکا ہے کسی بھی قسم کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اڈمیشن اپنا جو ہے وہ نیکس سٹی میں یا نیکس جگہ پہ اپنا اڈریس جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کار جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ اپنا اڈریس چینج کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے جو ہے وہ ریکارڈ میں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے ہم نے ایک اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو جو ہے وہ اس کا لنک مل جائے گا انشاءاللہ جو ہے وہ میں نیکس جو ہے کمپیوٹر پہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے فیل کیسے کرنا ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہے اور کس اڈریس پہ آپ نے بھیجنا ہے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کیا کیا چیزیں آپ نے لازمی لکھ رہی ہیں اور کتنے وقت میں جو ہے اس کا وہ آپ اس کو بھیج سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مطلب آپ کا پہلا سمیسٹر کر رہا ہے یا دوسرا چل رہا ہے یا دوسرا چل رہا ہے اگر آپ کی جو ہے پہلی اسائیمنٹ کی ڈیٹ نہیں گزری یا پہلی اسائیمنٹ کی ڈیٹ جو ہے آپ نے نہیں گزری یا چار گرہ آور کا جو ہے وہ آپ کا سمیسٹر تھا تو اس میں سیکنڈ اسائیمنٹ کی ڈیٹ اگر نہیں گزری تو آپ یہ اپلے اپلیکیشن جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اپلیکیشن نہیں بھی سکتے پھر یہ نیکس میکنس میں ہی ہوگا اس لیے اگر آپ کی پہلی اسائیمنٹ کی جو ڈیٹ نہیں گزری تو اس سے پہلے پہلے جو ہے آپ یہ اسائیمنٹ سوری اپلیکیشن جو ہے آپ کی یونیورسٹی کو اور سال کر سکتے ہیں اپلیکیشن کلنگ دسکرپشن میں ہے مزید انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتا جاتا ہوں کہ آپ نے اس کو فیل کیسے کرنا ہے اور کیسے بھیجنا ہے اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہو اور آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچی رہے تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کو جی تو دوستو ہم یہ آ گئے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ یہ داخلہ کا جو ہے وہ ہم نے بھیجنا ہے بگیزمت جناب ڈیکٹر میں نظامت و داخلہ ترست کتب علامہ قبال اوپن یونیورسٹی عنوان جو ہے درخواست براہ درست کی تبدیلی پتہ گزارش ہے کہ فدوی یونیورسٹی حازہ میں دیر تعلیم ہے درزل وجہ کی بنیاد پر خطو کتابت کی پتے میں تبدیلی درکار ہے اب متعلقہ خانے میں آپ نے ٹک کرنا ہے یونیورسٹی ریکارڈ میں اگر غلطی ہے تو وہ ٹک کر دینا ہے اور ذاتی وجہ کی بنیاد پر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نے ٹک کر دینا ہے نوٹ تفصیلات فارم کے جی وہ فارم کی دوسرا ایس میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی کیا کیا چیزیں آپ نے ملہوزے خاطر رکھنی ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے نیچے آتے ہیں تو پھر یا یہ یونیورسٹی ریکارڈ میں پتہ جو پہلے پتہ موجود ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے انگلیش کے بڑے حروف میں کیپٹل حروف میں انگلیش کے جو حروف ہوتے ہیں اس میں آپ نے اپنا پہلے جو پتہ موجود ہے وہ لکھنا ہے اور اگلے جو ہے سیکشن میں ہم نے لکھنا ہے درست پتہ جو نیا پتہ ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ پتہ انگلیش کے بڑے حروف میں لکھ دینا ہے اس طرح اچھا اس کے بعد تحصیل زلہ تحصیل زلہ یہ لکھ دینا ہے دونوں جگہ پہ جو پرانا ہے وہ نیا ہے اس کے علاوہ جو ہے سمیسٹر کون سا ہے جس سمیسٹر میں آپ چینج کر رہے ہیں وہ لکھ دینا ہے پروگرام جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے کون سا پروگرام ہے آپ کا رول نمبر لکھ دینا ہے آپ نے اس کے علاوہ جو ہے جی چلان نمبر آپ نے لکھ دینا ہے چلان نمبر جو جس کا اپنی ایڈمیشن بھیجا ہوا ہے وہ آپ نے بھیجنا ہے اچھا ریجسٹریشن نمبر نام ولدیہ شناختکار نمبر ای میل اڈریس یہ تمام چیزیں ہیں اس کے علاوہ موبائل فون نمبر آپ نے لکھ دینا ہے دھیان سے صحیح والا تاریخ اور اپنے دسخط کر دینا ہے اس طرح یہ ہماری اپلیکیشن جو ہے پوری ہو جائے گی نیچے جو ہے وہ قوائد زوابط ہیں یہ آپ نے اس کو تسلی سے پڑھ لینا ہے دوسرا جو پیج ہے اس اپلیکیشن کا اس میں لکھا ہوا جی تجزیل وجوہات کی بنا پر تبدیل ہو سکتا ہے یہ وجوہات ہیں نمبر ایک داخلہ ہو جانے کے بعد ملازمت یا نئی تقرری ہو جاتی ہے یا داخلے کے بعد جو ہے تبازلہ یا ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے یا داخلہ ہو جانے کے بعد رہائش تبدیلی ہو جاتی ہے یا کاروبار میں تبدیل ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ داخلہ ہونے کے بعد طالب علم کی شادی ہو جاتی ہے طالبات کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہم نے نکاح کی کاپی بھی لگانی ہوتی ہے یہ چاروں جو ہاتھ ہیں جرکی بنا پر آپ داخلہ جو اڈریس ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیچے جو ہے آپ نے کیا کیا چیزیں ساتھ لگانی ہیں وہ معلومہ درجزیل ہے داخلہ ہو جانے کے بعد ملازمت یا نئی تقرری کی صورت میں خط تقرری خط کے ہمراہ یہ اپلیکیشن کے ہمراہ آپ نے چارج ازمشن رپورٹ چارج ازمشن رپورٹ جو ہے وہ آپ کو محکمہ سے مل جائے گی وہ اپنے لگا دنی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ گریڈ سکس ایٹینٹھ کے جو ہے اوفیسر کے سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لے کے اس کی تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ نے تصدیق شدہ کاپی فرام کرنے کے بعد جو ہے نا وہ مشک نمبر ایک جمع کروانے سے پہلے پہلے یہ اپلیکیشن بھیج دنی ہے یہ لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ امتحانی مشک نمبر ایک جو ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے یہ اپلیکشن بھیج دینا ہے جی دوستو اس طرح ہم نے اپنی اپلیکشن کو مکمل کر لینا ہے اور مکمل کر لینے کے بعد ہم نے اینویلپ ایک لے لینا ہے اینویلپ لے کے اس کے اندر اپلیکشن کو ڈال کے جو سب سے اوپر اوپر پتہ لکھا ہوا ہے پتے پہ آپ نے ارسال کر دینا ہے اور یونیورسٹی کے پتہ پر بھیج دینا ہے سب سے اپلیکشن کے اوپر اوپر جو مین ہیڈنگ ہے اس کو آپ نے جو ہے ایڈریس کے دور پر اس کو لکھ دینا ہے اس کو لکھنے کے بعد یہ جو ہے ہم نے یونیورسٹی کے پتے پر ارسال کر دینا ہے اور ہم نے پھر انتظار کرنا ہے اور یونیورسٹی کے طرف سے جو ہے اس کے مطلق لازمی کوئی نہ کوئی معلومات یا آپ کو میسیج موصول ہو جائے گا کہ آپ کا اٹس چینج ہو چکا ہے یا نہیں ہوگا یا جو بھی جو یونیورسٹی جو ہے وہ معلومات دینا چاہے گی وہ آپ کو آپ کے نمبر پر پہنچا جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے جو ہے ہمارے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے آئیکن کو لازمی دبا دیں لیکن ہماری ہر نی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے آپ نے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اجازت دیجئے اللہ حافظ